اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج مختلف شارہیں کنٹینرز رکھ کر بلوک کی گئی ہیں اسلام آباد دعول پنڈی میں موبائل فون سرویس بند اس وقت ہمارے نمائندے اصغر زیرو پوائنٹ پر موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی اصغر حیات اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر مختلف سٹکیں جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کر بند کی گئی ہیں اسلام آباد کی جو مرکزی شارہ ہے اسلام آباد ایکسپریس وے اس کو فیضاباد کے مقام پر اور زیرو پوائنٹ کے مقام پر اور افیڈ کے مقام پر جو ہے وہ کنٹینرز رکھ کر بند کیا گیا اس وقت میں زیرو پوائنٹ کے مقام پر موجود ہوں یہاں پر ایکسپرسوے کو دونوں سائیڈوں سے کنٹینر رکھ کر جو بند کیا گیا اور کنٹینرز کی ڈبل لیئر یہاں پر جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ زیرو پوائنٹ سے یہاں سے اسلامباد ائرپورٹ کی جانب جو جانے والا راستہ ہے اس کو بھی کنٹینر رکھ کر جو ہے وہ بلوک کیا گیا ہے یہاں پر شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے خاص طور پر جو لوگ کسی مجبوری کے تحت سبر کر رہے ہیں گاڑی پر باہر نکل رہے ہیں گاڑی کے لیے کوئی راستہ یہاں پر موجود نہیں ہے شہری مجبوری میں گاڑیاں اپنی واپس موڑنے پر مجبور ہیں اور یہاں پر موٹسیکل سوار جو ہے ان کے لیے راستہ بھی نہیں رکھا گیا بلکہ کچھے راستوں سے ہوتے ہوئے مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے جانہ تھیلی پر رکھ کر وہ گزر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اور موبائل فون اور انٹرنٹ سروس نہ ہونے کی وجہ سے کمیونکیشن کے مسائل بھی ہیں اور شہری یہ کہتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ سے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور کوئی جو ضروری اور کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلتا ہے اسے سفر کرنے میں انتہائی مشکلات ہیں